اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کے خیریت سے ہیں ٹک ٹاک ہیں جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے بات کرتے ہیں جی صادق خان جو کہ لنڈن کے تیسری مرتبہ میر منتحب ہوئے ہیں تاریخ بن گئی ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہے اس کو آئیسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ بس ایک انتخاب ہوا اور صادق خان کیوں کیسے وہ میں گزارش کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اگر وقت ملا تو ملک سحیب احمد ہیں پنجاب حکومت میں یہاں کیمنٹ میں ان کے پاس منسٹری ہے کمیونکیشن ورکس بہت امپورٹن منسٹری ہوتی ہے اور ان کے پاس ریڈیشنل چارج وزارت قانون کا بھی آ گیا ہے تو کل میں نے اپنے شوہ میں جس میں میں کام انسائٹ وزنیق ناجی کے نام سے شوہ کرتا ہوں پبلک نیوز پہ تو ان سے میں نے رات انچیب بھی کیا تو کچھ باتیں ہوئیں انٹرسٹنگ مجھے لگیں تو وہ میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں اچھا پہلی بات جو ہے صادق خان کی جس کو پورا انگلیش میڈیا صدیق خان کہتا ہے صدیق خان کے نام سے بھی وہ مشہور ہیں صدیق خان لیکن یہ کہ صادق خان ان کا نام ہے وہ خود بھی بعض اوقات صدیق 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 کی کر جاتے ہیں ان کا بھی جلب الہجاز آہر ہے کہ لنڈرن والا ہے ان کی سکولنگ وہاں کی ہے بات یہ ہے جی کہ یہ تو خیر آپ کے علم میں ہے کہ وہ پاکستانی اوریجن کے ہیں اور ان کے والد ایک سرکاری یعنی بس ڈرائیور تھے یہ سرکاری سکولوں میں پڑھے اور یعنی غربت کی زندگی اور اس کے بعد پھر انہوں نے خیر گروہ کی اور آگے اس کے لیے آپ کو بہت ساری مٹیلی مل جائے گا میں ادھر نہیں جا رہا میری گزارش یہ ہے کہ قابل غور کیونکہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو جب سے غزہ پر اٹیک ہوا ہے اس وقت سے جو لنڈن میں آپ کو پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے ہر ویکنڈ پہ اور جتنی بیچینی اور مطلب پورے سوسائیٹی میں آپ کہیے کہ ٹاکسک ہو چکی ہے انگلینڈ کی سوسائیٹی غزہ پر اٹیک کے بعد کیونکہ کرٹسزم بہت سویر ہے اس کا ردعمل بھی اتنا ہی یعنی ربائیتی طریقے سے اس کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے سختی سے اس کے مقابلے میں انتہا پسندی ایک طرح کی کھڑی کی گئی یعنی ایک پوری لوبی ہے جس نے باقاعدہ ایک طرح کی یعنی غزہ کے جو پروٹیسٹ اگیسٹ اسرائیل ہو رہے تھے یعنی اسرائیل کے خلاف جو اتجاج ہو رہے تھے ان اس طوام اتجاج کو جو پروٹیسٹ تھے چونکہ لندن میں ہو رہے تھے پوری دنیا میں کوریج مل رہی تھی تو وہ اس کو اسرائیلی جتنی آپ کہیں سپورٹ گروپ ہے یا رائٹ ایکسٹریمیس جو وہاں کہیں تابسند ہے انہوں نے ان مارچز کو ہیٹ مارچز مارچ کا نام دیا وہ جو انڈین ریوجن کی ان کی ہوم سیکریٹری تھی اس نے ہیٹ مارچ کا نام دیا وہاں سے پھر ایک نئی بحث چھڑی اس کی وزارت چلی گئی یعنی حکومت میں رد و بدل ہو گیا یعنی برطانوی حکومت میں رد و بدل ہو گیا یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ کوئی موضوع غزہ کا حصہ رہے سے بس رسمی طور پر ہوتا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے لیکن وہاں پہ واقعی یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے اچھا جس پہ ان کے اچھا یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اسرائیلی لابی انتہا پسندنے فار رائٹ نے اس کو جوڑنے کی کوشش کی دہشتگردی سے کہ یہ دہشتگردی کی حمایت ہو رہی ہے یہ حماس کی حمایت ہو رہی ہے یہ تو ویسٹرن سیولیزیشن پر جو اٹیک کرنا چاہتے ہیں یہ ان کی حمایت ہو رہی ہے یہ تو لندن کو لندنستان بنانا چاہتے ہیں یہ لندن میں بریٹن میں یعنی اسلامی شریعہ لانا چاہتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر حجاب اور خواتین جو لیتی ہیں حجاب اس کے خلاف ایک پوری ہیٹ کمپین چلائی گئی سوشل میڈیا پہ چلائی گئی صادق خان جو ہیں ان کے ایک ڈیپ فیک آوڈیو کیسٹ چلائی گئی جس میں وہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اسلامی انتہا پسند یہ نہیں وہ پورا زہر ہوئی اسلامی انتہا پسندوں کے قبضے میں صادق خان ہے اور وہ اجازت دے رہے ہیں ٹیررنسٹ ہیں جو یہ اتجاج کر رہے ہیں اسرائیل کے خلاف تو یہ ایک فیک نیوز یا ڈیپ فیک پروپیگنڈا اور نفرت کی سیاست جس میں ان کی حکومت وہاں پہ ہل گئی اور ایک انٹی ایمگرنٹس ایموشن اس کو یعنی اگینس استعمال کیا گیا ہے اسلاموفوبیا بہت کھل کے یعنی آپ کا یہ ساری ڈیبیٹ چلتے رہی لیکن وہ ساری کی ساری وہاں کی انتہا پسندی اور پروپیگنڈا اور وہ سب کا سب فارغ ہو گیا سوشل میڈیا وہاں پہ یا جھوٹ وہاں بھی چلے سب کا سب فارغ ہو گیا اور لوگوں نے نکل کے ایک پاکستانی اوریجن کے مسلمان کو تیسری بار لندن کا میرے منطق کیا ظاہر ہے کہ وہ جو کنزرویٹی پارٹی اس وقت رولنگ ہے اس کے خلاف ایک ہیٹ جو موجود ہے نفرت جو موجود ہے ریزنڈمنٹ موجود ہے وہ بھی ریفلیکشن ہاں ہے لیبر کی ساری ریپورٹ انٹی کنزرویٹیو ووٹ سارا کا سارا صادق خان کو گیا وہ بالکل اپنی جگہ ایک حقیقت ہے لیکن آپ پورے شہر کا مزاج دیکھئے کہ جس شہر میں تین سو سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں دو سو سی سے زیادہ ایتنک ایتنیسٹیز پائی جاتی ہیں دو سو سی سے زیادہ ایتنیسٹیز پائی جاتی ہیں وہاں سکھ رہتے ہیں ہندو رہتے ہیں یہودی رہتے ہیں پارسی رہتے ہیں وہاں سب کو نام آنے والے رہتے ہیں مسلمان رہتے ہیں کرسچن رہتے ہیں یہودی رہتے ہیں بدہ رہتے ہیں وہاں پھر آپ اگر اس میں جائیں جو جیاغرفی میں جائیں تو پھر آپ کو برما ویتنام سے لے کے افریقہ سے لے کے عرب سے لے کے ایشین سے لے کے مطلب اس ہر طرح کیا آپ کو ایتنی سیٹیز ہیں یورپ کے لوگ وہاں تو یہ جو کلیکٹیو کانشیس ہے اتنی بڑے انسانوں کے حجوم نوے لاکھ کے قریب آبادی کا ایک تو ہیں جو ریجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ نہیں میں پورے خاندان لوگوں بھی بات کر رہا ہوں تو یہ تمام تر اس نفرت کے باوجود ان تمام لوگوں نے مل کے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے کے اپنے غصے کا اظہار کیا اور اس تمام جھوٹے پروپیگنڈے کو ریجیکٹ کر دیا ہے نفرت کی سیاست کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور وہ بہکاوے میں یعنی اس طرح سے نہیں آئے یہ مچور سوسائٹی کا رد عمل ہوتا ہے جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف نفرت کے خلاف مچور سوسائٹی ایسے رییکٹ کرتی یہ پیس فل رییکشن ہے سو یہ بہت ہسٹورک اور یہ آپ کو ڈیفرنس بتاتا ہے کہ جب آپ کی سکولنگ اس میں یہ سوسائٹی پیدا کیسے ہو جاتی ہے یہ معاشرہ یہ ایسے سوچنے والے لوگ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں جو میرٹ کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں حالانکہ جو جولیز ان کی یعنی صادق خان نے ایک سکیم جو کہ لندن کو بہت آگے تک بڑھا دیا کہ ایک خاص موڈل سے پہلے کی گاڑی اگر یہاں آئے گی تو اتنے پیسے دے گی اور یورو سکس سے نیچے جو کوئی گاڑی ہے یعنی انجن کی اگر آئے گی تو وہ اس کو ایک خاص پیسے دینے پڑھیں گے تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے اچھا یہ جو سکول ہیں اگر ان سکولوں میں نظریاتی طور پر جو سوسائٹی جمہوریت پر یقیم رکھے گی ایک سیکلر سٹیٹ میں جمہوریت پر انسانی یعنی عوامی جمہوریت پر یقیم رکھے گی تو پھر اس کا نتیجہ یہ معاشرہ نکلتا ہے یعنی جہاں سکول ان کی تعلیم اور تربیت وہ ٹھیک ہو گئی تو پھر یہ سوسائٹی آپ کو ملے گی جو کہ لندن میں اس وقت لوگ یا پورے برطانی میں پائے جاتے ہیں مقامی حکومتیں یہ حالت یہ ہے کہ مقامی حکومت کانسلز پورے ملک میں ظاہر الیکشن تھے اور کانسلز جو ہیں ان کے بارے میں ہم تو خر کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی وہ جو لوکل گورنمنٹ ہے برطانیہ کی وہ ہر فرد کے اوپر خاندان کے اوپر وہ اس کی ماں بھی ہے بہن بھی ہے وہ اس کا بھائی بھی ہے وہ اس کا دوست بھی ہے وہ اس کا رشتہ دار بھی ہے وہ اس کا باپ بھی ہے وہ اس کا سرپرست بھی ہے یعنی سب کچھ اس کا وہی ہے جتنا آدمی اس نظام میں ریاست میں کمزور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوتی چلی جائے گی اور سب سے زیادہ کون کھڑا ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ آپ کو اسی وجہ سے پورے ملک میں کونے سے دوسرے کونے تک پھر جائیے ایک بچہ ایک فرد ایک ماسون ایک کمزور آپ کو ننگے پیر نہیں ملے گا گھٹیا کپڑوں میں نہیں ملے گا کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے آوارہ جانور تک نہیں ملے گا یعنی ایک ایسا بلی یا کتا جا رہا ہے سڑک پر جس کا کوئی والی وارش نہیں ہے یہ آپ کو برطانیہ کے کسی گلی میں نہیں مل سکتا یہ ہے لوکل گورنمنٹ کا نظام یہ ہے ان سکول اور ایڈوکیشن روایات سے نکلی ہوئے سوسائٹی اور یہ ہے وہاں کی پولیٹکس تو تاریخ اور شاست کے طالب علم کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ باقیہ ہوا ہے یہ لندن کا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی اب جی میں یہاں کے بزارش کرتا ہوں تو کل اس میں جو ملک سحیب احمد جو ہیں وہ ایک فورن کالیفائیڈ ینگ پروفیشنل ایک اچھے اخلاق کے آدمی مجھے لگے اور مطلب ہے امبیشنز ان کے آئے ہیں مریم نواز کی ٹیم کا حصہ ہے ان کو بہت ایڈمائر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں مجھے لگتا ہی ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ اپنی جو ان کی باس ہیں چیف پنسٹرون کو وہ خوش کر سکے ہیں ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ وہاں پہ بھی ایک معاملہ یہ ہے کہ جو سی اینڈ ڈبلیو کی جو منسٹری ہے پنجاب کی ان کے جو سیکریٹری ہیں ان کا نام ہے جی سحیل اشرف اچھا سحیل اشرف صاحب جو ہیں یہ مجھے کسی نے مہربانی کر کے بتایا ان کے بارے میں کہ سحیل اشرف صاحب جو ہیں یہ ایک یعنی سٹار بیروکریٹ ہیں تو بیروکریسی میں جو ان کی یہ وہاں کے شاروخ خان سمجھ لیں آپ آور خان ہیں آدھی بیروکریسی کے نام سے ویسے ہی ماتم کرتی ہے روتی بیٹ کی ہے کیونکہ ان کی لائکنگ بہت زیادہ ہے محسن نکوی نے جب یہاں پہ نگران وزیراعالہ تھے تو یہ ہی وز دی مین سحیل اشرف جس نے یہ سارے موٹر وے کے ساتھ لنک کے روڈ اگر آپ گوھر کرنے تو یہ ہی کیا ہے انہوں نے موٹر وے کے ساتھ راستوں کو شائر کے مختلف حصوں کو لنک کیا اور باقی پنجاب میں جنہوں نے کام کی ہیں اس کے پیچھے روڈ انفرسٹرکچر کے پیچھے ای او کی پوزیشن ان کو آفر کی ہے اسلام آباد نے بھی ان کو پوزیشن آفر کی تھی لیکن یہاں پنجاب حکومت بھی ان کو بہت پسند کرتی وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تو اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ دوڑوں آپ بڑے فیصلہ کرنے کہ میں نے کہا جانا تو میں نے خیر سوہیل اشرف صاحب کا نام لے کر میں نے پوچھا سوہیب صاحب سے کہ آپ کے جو سیکٹری ہیں سی ای ایڈ ویو میں سی ایم انہوں نے بہت پسند کرتی ہیں جیسے ایک اور دوسری آپ سننے ہیں علی جان صاحب تو سی ایم نے کہا کہ میری کورسی پر پیٹھنے ہیں اب باقی ساری بیروکریٹسی تو علی جان کی دشمن ہے فطری بات ہے تو وہ کہا جب وہ بچارہ تب تو میں نمیدہ خیر لائک آدمی کو کیا ڈر ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ بہت بیروکریٹسی کو کسی بھی بیروکریٹسی کو اس طرح کی جو پبلک ایڈمیریشن ہے یا اپریسیشن ہے کسی یعنی سیاسی حکمران کی وہ بہت مہنگی پڑھ سکتی ہے تو وہ بارلپ ان کے ساتھ ہو گیا تو یہ میں نے پھر ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کا جو سی ایڈ ڈیو کی وزارت ہے اس کے سوہیل اشرف صاحب کو بہت پسند کرتی ہے مریم صاحبہ تو پھر آپ بیچ میں کیا رول ہیں میں بہت بھی چیزوں میں کنٹرز وہ کہنے لگے نہیں ہم ایک ٹیم ہے پھر انہوں نے پوری تفصیل خیر اس طرح میں بتائی کہ ہم ایک ٹیم کی طرح کام کرتے ہیں اور انہوں نے یعنی وہ ان سے سیکھ بھی رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت سفر بھی کیا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ جو ہیں معاملات بس میں نے ہاں پھر وہ قانون کے سائبر پہ کہنے لگے کہ ہم بہت اللہ رہے ہیں جھوٹی خبروں خلاف جس پر آپ کو یاد بھی ہوگا نیشنل پولیس فارڈیشن کے انڈر ایک کدارہ چلتا ہے وہ فرینزکس کا نیشنل فرینزکس اس کے ساتھ ملا کے اینیوے تو ایف آئی ایس سائبر کریم ہم ملادہ ہو گیا تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کٹھے مل کے کام کریں گے اور لیجسلیشن یہاں پہ لے کر آئیں گے اور وہ انپلیمنٹ پورا کریں گے میں نے ان کو پھر جس پر بات ایک ختم کی میں نے وہ گزارش اسے پہ میں یہ ویلوگ بھی ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کا بھی امتحان یہ ہے بطور وزیر قانون جب تک بھی ان کے پاس وزارت قانون ہے یا پھر اگلے وزیر قانون کا یہ امتحان ہوگا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ جھوٹی پروپیگنڈے کے خلاف عملی کوئی قدم اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اگر آپ یہ واقعی دعویٰ لے کے اٹھیں کہ آپ جھوٹی خبروں پر قابو پائیں گے تو پھر پی ایم ایل این کے آپ منسٹر ہیں آپ کے لئے سب سے پہلا امتحان یہ ہے کہ آپ کی اپنی قیادت کے خلاف جو جھوٹے پروپیگنڈا اور جھوٹے جن لوگوں نے ٹی وی چینلز پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولا ہے سب سے پہلے ان پر جا کر قانون کی حکمرانی قائم کریں یہ آپ کا امتحان ہونا چاہیے اگر آپ انہی کے لئے یہ نہیں کر سکتے تو باقی پھر کسی کا کیا کریں گے سو اب وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں یا بے واپی واپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام امسائیوں دنیا بھر کوئی شاد اور عباد رکھے آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنے بیلاؤں کے ملعقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ